بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے لیکن پھر بھی اس کی واہ موشن یا جو دست ہے وہ نہیں روک رہے ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے جانوروں میں کوئی گائے ہے یا بھینس ہے جس کو بہت ہی پرانی واہ یا موک لگی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کے پہ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم پچھلے والی جو ویڈیو ہے وہ بھی جوڑ دیں گے تاکہ اگر آپ کے جانوروں میں اتنی پرانی واہ نہیں ہے تو آپ وہ جو دس ہی طریقے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان جانوروں کے لیے یہ ہے کہ جن پہ آپ نے دس ہی طریقے آزمائے ہیں لیکن ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوئے یہ ان کے لیے ہے اس میں آپ کو دو انجیکشن بتانے جا رہا ہوں اور ایک سیرف بتا رہا ہوں تو جو پہلا انجیکشن ہے وہ ہے جی ہمارے پاس ان کیور ٹونٹی پرسنٹ کیا ہے ان کیور ٹونٹی پرسنٹ یہ اپنے بیس سی سی کا انجیکشن دو سے تین دن جانور کو لگانا ہے تو ایک ہے ہمارے پاس جو ہیپگان کا انجیکشن یہ سو کلو گرام والے جانور کو دس ایمل لگتا ہے یعنی یہ دس کلو کا جو جسمانی بزن ہے اس کو ہم ایک سی سی لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے دو انجیکشن لگا دینا ہے ساتھ میں ایک سیرف ہے اس کا نیم ہے ای نو سکور کیا ہے نو سکور یہ آپ نے ایک بوتل لے لینے ہیں اگر آپ کا جانور جو ہے وہ دو سو کلو گرام کا ہے تو یہ سو ایمل کے ایک بطل اسے دے دینی ہے اگر بڑی یا گایا یا بینس ہے وہ تقریباً چار سو سے پانچ سو کلو گرام اس کا وزن ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ دو بطلیں لے لیں یہ دونوں بطلیں آپ نے اسے پلا دینی ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں کوشش کریں کہ جو یہ نمکول ہوتا ہے جسے آپ او آر ایس بھی کہتے ہیں یہ عموماً بچوں کے لیے یا انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے یہ موشن والے کیس میں تو آپ یہ لے لیں یہ بھی آپ نے ساتھ آٹھ پیکٹ جانور کو پانی میں گول کے پلا دینے یہ پانچ پیکٹ تو لازمی پلا ہیں پانچ اوپر اگر آپ آٹھ تک پلا دیں تو وہ اچھا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور کی جو نمکیات کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے جانور کی پرانی سے پرانی جو موک ہے یوہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو سٹامنک پورڈر ہوتا ہے یہ بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو یہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کی جانور کا میدہ فٹ رہے یہ جو آپ کو علاج بتایا ہے یہ ان جانوروں کے لیے ہے جن کی آپ نے پہلے ڈبرمنگ ویرا کی ہے پرانے جو دس ہی ٹوٹکے وہ آپ نے استعمال کی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوئے یہ ان کے لیے ہے اور آگے ہم نے جو دس ہی علاج ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی نے یہ علاج نہ کرنا چاہے وہ دس ہی کرنا چاہے تو وہ بھی آپ سن لیں تو علاج میں پہلے آپ انگریزی علاج سن لیں پہلے جو پہلے آپ کو بتا رہا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے سلفا ڈیما ڈین کیا سلفا ڈیما ڈین یہ آپ نے سوامل لینا ہے اور کیولین پاورڈر آپ نے ایک سو پچاس گرام لینا ہے ان دونوں کو آپ نے ایک لیٹر پانی میں ملا گیا آپ نے جانور کو پلا دینا ہے تو انشاءاللہ اسی سے جانور ٹھیک ہو جائے گا دوسرا علاج سن لیں انگریزی آپ نے کیا کرنا ہے کیولین پاورڈر آپ نے سو گرام لینا ہے اس میں آپ نے دس گولیاں فلیجل مکس کرنی ہے اور دئی یا لسی میں ملا کے آپ نے جانور کو پلا دینا ہے یہ ہیں جی دونوں انگریزی نسخ کے ان انگریزی نسخوں کے ساتھ آپ نے ایک جو اور کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چاول ہوتے ہیں اس کو بائل کر کے اس کی جو پچھ ہے وہ جانور کو لازمی دینی ہے ٹھیک ہے انگریزی علاج میں دوبارہ پھر آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں سن لیں سلفا ڈیمرڈین سو ایمل کیولین ایک سو پچاس گرام یہ کہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں ملا کے جانور کو نل کے ذریعے دینی ہے ٹھیک ہے دوسرا علاج سن لیں کہ آپ نے کیولین پاورڈر سو گرام اور فلیجل کی گولیاں آپ نے دس لینی ہے یہ مکس کر کے لسی یدی میں آپ نے پلا دینی ہے یہ دو الگ الگ ہیں ان میں سے آپ نے ایک کرنا ہے اور یہ ایک ایک ٹائم کی خوراک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے چاونوں کی جرمہر کو پچھ دینی ہے اب آئیے چلتے ہیں دیسی علاج کی طرف تو دیسی علاج میں آپ کو دو میں علاج بتاؤں گا ان میں سے جو نسخے آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے کر لینا ہے طریقہ علاج آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے جو پہلا نسخہ ہے اس میں کیا ہے آپ نے جو ہریڑ ہے جسے ہرڑ کہتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے جی دو سو پچاس گرام دیسی سونف جو ہے وہ آپ نے لینے ہے سو گرام اور خوشک پتی جو ہوتی ہے چائے والی ہے آپ نے لینی ہے ستر گرام ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہریڑ دو سو پچاس گرام دیسی سونف سو گرام خوشک پتی ستر گرام ٹھیک ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تین لیٹر پانی میں اس سے اچھی طرح سے پکانا ہے پکانے کے بعد آپ نے اچھی طرح چھان لینا ہے پانی کو جب آپ چھان لیں گی تو گائے پھینس جو ہے بڑی جو ہے اسے آپ نے آدھا لیٹر نیارمو پلانا ہے اگر سال دیڑ سال کا کٹا ہے تو اسے آپ نے ایک پاؤ دینا ہے اگر چھ ماہ کے عمر کے کٹے بچے ہیں تو اسے آپ نے سو ایمل دینا ہے اور اگر بکرا بکری تو اسے آپ نے پچاس ایمل صبح نیارمو پلا دینا ہے دیسی نسخہ نمبر ون ہو گیا دیسی نسخہ نمبر دو اس کے بعد آپ کو ایک تیش رب بھی بتاؤں گا جو ٹرک ہوتی ہے جو زمیندار جو ہے وہ فوراں آپ نے وہاں پہ فارم پہ ہی وہ کر سکتا ہے اچھا دوسرا علاج سن لیں آپ نے کیا لینےplicت کت تھا جو پانوے گرام میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے دو سو پچاس گرام لینے بیل گری جو ہے یہ دو سو پچاس گرام لینے کیولین پاودر دو سو پچاس گرام لینے انار کا چھلکا آپ نے ایک سو پچاس گرام لینے چاروں گونت جو ہے یہ آپ نے سو گرام لینے اور اس حالی یا دستوں حالا جو پاورڈر ہوتا ہے یہ آپ نے دو سو گرام لینا ہے دوبارہ پھر سن لیں کتھا یا پان جو ہوتا ہے یہ دو سو پچاس گرام بیل گری دو سو پچاس گرام کیولین پاورڈر دو سو پچاس گرام شلکہ انار ایک سو پچاس گرام اور چاروں گوند سو گرام اور اس حالی پاورڈر جو ہے یہ آپ نے لینا ہے یہ کتنا دو سو گرام یہ آپ نے کیا کرنا ہے تمام چیزیں پنسار سے آپ کو مل جانی ہے اگر ڈاریا پیٹ کے کیڑوں کے وجہ سے نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ان ساری چیزیں کو مکس کرنا ہے اب خوراک سن لیں کتنی دینی ہے کہ آپ نے خوراک جو گائے بہن سے اسے تین سو گرام روزانہ دینی ہے اور بکری بھیڑ کٹا وچھا جو اسے آپ نے تیس سے پچاس گرام روزانہ دینی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے جانور ٹھیک ہو جائے گا